اسلام علیکم فرنڈ سواگتہ آپ کا اس یوٹیوب چینل جے کے سٹیڈی مٹیریال میں تو اس ویڈیو میں ہم دو امپورٹن چیزیں ڈسکس کریں گے ایک تو یہاں پر جمہو کے جو ونٹر زون نیڈی کے سکول سے ان کو ونٹر ویکیشن کا آرڈر آ چکا ہے سیکنڈ چیز یہاں پر جو بھی پرائیویٹ سوٹرنٹس نے ٹینتھ ایلیون ٹویلتھ کلاس کے جن نے اپنا پرائیویٹ اگزام دیا ہے ان کے ڈیمانڈ پر ویڈیو بنا ہے جے کے بوس کو ہم ریکویسٹ کریں گے تو میں آپ کو دونوں چیزیں ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا آپ نے یہ ویڈیو ان تک دیکھنا ہے پہلی بات جمہو کے یہاں پر ڈریکٹریٹ آف سکول ایڈیوکیشن نے نوٹفیکیشن نکال دی ہے آرڈر نکال دیا ہے ونٹر ویکیشن کا جو بھی ونٹر زون ایریا ہیں جمہو ڈیویجن کے تو اگر آپ جمہو ڈیویجن میں رہتے ہیں ونٹر زون ایریا کے سوٹڈرنٹ سے تو اپٹو ایٹھ کلاس 11 دسمبر سے لے کر 29 فیب تک آپ کو ونٹر ویکیشن سے نائنٹھ تو ٹویلتھ کلاس 18 دسمبر سے لے کر 29 فیب تک آپ کو ونٹر ویکیشن سے کشمیر والوں نے آرڈی پہلے سے ہی نوٹفیکیشن نکال دی اس پر میں نے ویڈیو بنایا تھا اب جمہو والوں نے بھی نوٹفیکیشن نکال دی ہے اس کے ریکارڈنگ اب یہاں پر یہ چیز بھی بولی ہے جو بھی چیف ایڈیوکیشن اوفیسرز ہیں وہ یہاں پر اگر کسی ٹینٹھ اور ٹویلتھ کلاس سوڈرنٹس کو آن لائن کلاسز کی نیر ہے جو بھی سی آر سیز ہیں ان کے درو وہ آپ کو آن لائن کلاسز دے دیں گے ٹیچنگ ستاف کو بولا گیا کہ وہ اپنے سکول میں واپس آئیں گے 21 فیب کو کیونکہ وہ باقی فیسیلٹیز ایرینجمنٹ کریں گے جب آپ کے ایگزام آنے والے ہوں گے تو باقی جو بھی ٹیچرز ہیں وہ بھی ایوالیبر رہیں گے جب بھی کبھی ڈیمانڈ پڑے آن لائن گائیڈنس وغیرہ کی سوڈرنٹس کی طرف سے تو وہ آپ کو پروپر طریقے سے پروائیڈ کریں گے تو یہ وینڈر ویکیشن کی ایمپارٹنٹ نوٹفیکیشن تھی بہت سوڈرنٹ ایسے ہیں ٹینٹھ، ٹویلتھ، ٹویلتھ کلاسز کے پرائیویٹ سوڈرنٹس ہیں جو ٹینٹھ اور الیونتھ کلاسز کے پرائیویٹ سوڈرنٹس جنہوں نے ٹینٹھ اور الیونتھ کلاسز کا پرائیویٹ اگزام دیا ہے یہی ٹینٹھ کے جنہوں نے پرائیویٹ اگزام دیا ہے الیونتھ کے ریگلر اگزام کے لیے پریپیر کر رہے ہیں وہی الیونتھ کلاسز کے جو پرائیویٹ سوڈرنٹس ہیں وہ ٹویلتھ کلاسز کے ریگلر اگزام کے لیے پریپیر کر رہے ہیں یہ سوڈنٹس بورے ہم بہت کوشش کر رہے ہیں بہت بہت کوشش کی پڑھنے کی بٹ جو ہمارا پریویس ریزلٹ ہے اس کی وجہ سے ہمارا یہاں پر فل کنسٹریشن جاتا نہیں ہے ایسا ہی ٹویلز کلاس کے سوڈنٹس بورے کہ ہم اچھے طریقے سے کنسٹریشن جو ہے وہ دے ہی نہیں پا رہے ہیں جتنا بھی کوشش کرتے ہیں ہم سے پوسیبل ہی نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے دماغ میں یہی رہتا ہے کیا پتہ نہیں پاس ہوگا نہیں ہوگا کیا ہوگا یہاں پر بہت سوڈنٹس ہیں جو پاس ہو جائیں گے پھر بھی نہیں پڑھا جاتا ہے ان کو کیونکہ دماغ میں یہ ہے کہ پتہ نہیں ہوگا پاس نہیں ہوگا تو جو ایک ایک دن اس ٹائم گزر رہا ہے سوڈنٹس کا جو ابھی ریزلٹ نہیں ڈیکلئر ہو رہا سوڈنٹ بورے یہ ایک دن ہمارے لیے کم سے کم کم سے کم ایک ایک ویگ کے برابر ہیں کیونکہ ہمارا پورا جو ہے ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے پراپر طریقے سے تو اب یہاں پر ان سوڈنٹس نے بولا ہماری طرف سے ریکویسٹ کرو جے کے بوس کو تو آرڈی میں نے میلز وغیرہ بھی کی ہیں کونٹیکٹ بھی کیا ہے جے کے بوس والوں کو جتنا جلدی ہو سکے پرائیویٹ سوڈنٹس کا جو ریزلٹ ہے وہ ڈیکلیئر کر دو جتنا جلدی ہو سکے کوشش کرو اگر آپ نے پہلے کم بندے لگائے ہیں تو کوشش کرو زیادہ سے زیادہ بندے لگاؤ اس پروسس کو تاکہ جلد سے جلد ان کا ریزلٹ جو ہے وہ ڈیکلیئر ہو سکے زیادہ ڈیلے نہ ہو ان کے ریزلٹ پر اب یہاں پر اس ویڈیو کے یہاں پر زیرے بھی یہی چیز ہم بولنا چاہتے ہیں جے کے بوس والوں کو جتنے بھی یہاں پر پرائیویٹ سوڈنٹس کمنٹ کر کے بھی آپ بول دینا کہ جتنے بھی یہاں پر پرائیویٹ سوڈنٹس ہیں وہ سب ریکویسٹ کر رہے ہیں جے کے بوس سے اب جلد سے جلد جو ریزلٹ ہے وہ پرائیویٹ کا ڈیکلیئر کرو تاکہ یہ پرائیویٹ سوڈنٹس جنہیں پرائیویٹ ایکزام دیا ہے اب وہ جلد ایکزام کے لیے اچھے سے پریپیر کر سکے جیسے ان کا ریزلٹ آئے گا ان کو ملکو پتا چل جائے گا ہاں ہم پاس ہیں تو ان کا جو بھی ٹینشن ہے وہ سب ہتم ہو جائے گا اور اچھے سے پڑھنا سٹارٹ کر دیں گے تو اس لیے ہم سب کی ریکویسٹ ہے جے کے بوس سے جو بھی یہاں پر سوڈنٹس ہیں ان کی ریکویسٹ ہے جے کے بوس سے کہ ان کا جو ریزلٹ ہے جلد سے جلد ڈیکلیئر کیا جائے تاکہ ان کا ٹائم ویسٹ نہ ہو تو یہ تھا ایمپورٹنٹ ویڈیو آپ سب ہی سوڈنٹس کے لیے تو اس ویڈیو کو باقی فرینڈس تک ضرور شیئر کرنا تاکہ جتنا یہ شیئر ہوگا جتنی کمنٹس سیکشن میں کمنٹس وغیرہ آئیں گی تو اتنا بینیفٹ ملنے والا ہے کیونکہ ہم اسی ویڈیو کو پھر جائے کے بوس کے سیکٹری تک پہنچائیں گے تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ ہاں سوڈنٹس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ بالکل جینون ہے تو یہاں پر جتنے بھی سی بی ایسی کے ٹینتھ اور ٹویلتھ کلاس کے سوڈنٹس ہیں آپ کے جو اگزام کو کم ہی ٹائم بچا ہے تو آپ اگر اپنے اگزام کو پاس کرنا چاہتے ہو اچھے مارکس لے کر ایڈو کا زون کے سیمپل پیپر سے سٹڈی کر کے اچھے مارکس لے سکتے ہو تو آپ کو لنک دسکرپشن مل جائے گی وہاں سے آپ ایڈو کا زون کے سیمپل پیپر یوز کر سکتے ہو اگر آپ آف لائن مل رہے ہیں تو آپ آف لائن لے سکتے ہیں تو ان کے جو ہیں وہ سب سے بیسٹ سیمپل پیپر رہنے والے تو آپ ان کے حساب سے اپنی سٹڈی جو کر سکتے ہیں